جی تو رائٹ لنگ کو ڈرو کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے لیفٹ لنگ کی طرف نیچے ٹھیک ہے رائٹ لنگ مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ وہ بہت آسانے سے ہم لوگوں نے بڑی مزی کی سٹوری بنا کے اس کو ڈسکس کر لیا تھا اب جانا ہم لیفٹ لنگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو ہم لوگ ہائیلم سے ہی سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ہائیلم بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں بنا دیتی ہوں جی ہائیلم صحیح ہو گیا اب دیکھیں ہائیلم کے اوپر یہاں پہ میں نے ایک بنا دیا برانکس ٹھیک ہے یہ پلمنڈری وینز دو آگئی اور ساتھ میں ہمارے پاس یہاں پہ پلمنڈری آٹوی آ جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے سیمپلی سے ایک ہائیلم بنایا ہے اچھا اب آپ کو یاد دکھنا ہے کہ ہم نے نا مچھلیاں بنائے یہاں پہ نام لوگ مچھلیاں بنائیں گے مچھلی کیسے ہیں اب دیکھیں جو میں نے ہائیلم بنایا ہے نا اس جیسے تھوڑی تھوڑی Trail Appearance ہے لیکن ہم نے اس کو معلی کے آپ کیا ساتھ کF lastingан اب دیکھیں مچھلی کے تی oportun کے لیے ہم اس کو ٹھوڑا سا آگئے سے پھر سے کیا ساتھ کرتے ہیں پروجیکٹ کلا دیتے ہیں نا کے طرح یہ دیکھیں نا مچھلی کے طریقے میں اس کا م need اگری کی طرح ساتھ میں بنا دیمے یہ دیکھیں پیچھلی سے مچھلی کے لیے دیکھیں اب کیا ہوگا اب مچھلی کے اوپر ہم نے ایک اور شارک بنانی ہے اب آپ سوچھوں کی کہیں کیسے بنائیں گے دیکھیں بڑی سیمپل سے ہم نے بنانی ہے دیکھیں یہاں سے ہمного اس کو跟یک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پھر ہموں ایسے کرتے ہیں پھر پیچھے سے اس شارک کو ہم نے انڈ تک لے آنا ہے یہ دیکھیں پوری ایک ہمارے پاس شارک بن گئی ہے جو اس مچھلے کے اوپر لائے گا رہی ہے ٹھیک ہے نائنٹی پرسن مسئلہ حل اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پیارا سا ڈیزائن بنانا ہے ہم لوگ نے ڈیزائن بنانے کے لیے کرنا کیا ہے ہم لوگ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ یہاں سے ہم لوگ دو لائن سٹو کریں گے اس کے درمیان میں ہم ایسے ایسے کر کے نا یہ پیارا سا ہم نے ڈیزائن بنا دیا ٹھیک ہے بس یہ ڈیزائن آپ نے خود سے یا دکھنے اب کیا ہوگا لاش پہ ان دونوں کے درمیان میں آپ نے مزید چھوٹے چھوٹے ٹریکس بنا دینا جس طرح ہم لوگ نے رائٹ لانگ میں بنا دیا تو یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے نائنٹی نائن پرسن جو لیفٹ لانگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اگین آپ کو پٹریان بچھانے کا بہت شوق ہے نا یہاں پہ بھی دو پٹریان بچھائیں گے ایک پٹری جو اوپر سے لے کر نیچے تک آئے گی ایسے ایک سکینڈ ٹھیک ہے جی اور جو دوسری پٹری آپ بچھائیں گے وہ آئے گی جی یہاں سے لے کر کچھ اس طرح سے ایکس بنا دینا امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آگے ہوگی میں نے کیسے ڈرو کی اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز کیسے پہل ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سب سے پہلے آپ نے ڈرو کرنا ہے ہائیلم اس کو پروپر مسلی کی پرنس دینے کے لیے آگے سے پروجیکشن پیچھے سے ٹیل ٹیل بنانے کے بعد آپ نے شارٹ بنانی ہے شارٹ کس طرح سے بنانی ہے آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے ایک کی بجائے دو بیکس بنانی ہے اس کی اور پیچھے سے کمپلیٹ کر دینا اس کو یعنی یہ چھوٹی مسلی یہ چھوٹی مسلی کے پر ایک آپ نے شارٹ بنا دی شارٹ بنانے کے بعد اوپر کی طرف سے ایک پیارا سا ڈیزائن بنانا ہے اس سے چھوٹے چھوٹے ٹریکس بنا کے جوڑتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری کون سی چیز کیا ہے یہ والی چیز جو سب سے اوپر ہے یہ ہے ہماری ٹریکیا ٹھیک ہے یہ آگے ہماری ٹریکیا اور ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ والا جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کا آرچ آف ایوٹا ٹھیک ہے آرچ آف ایوٹا اس کے بعد یہ آپ کا آجاتا ہے ہائیلم ٹھیک ہے اور یہ جو لمبی سی آپ نے پتری بچھائی تھی یہ آپ کی ہے فرینک نرف لیفٹ فرینک نرف کیونکہ آپ یہ لیفٹ لنگ کے لیے ڈرو کر رہے ہیں تو اس کی میڈی ایسٹینل سائٹ پہ لیفٹ فرینک نرف ہی ہوگی ٹھیک ہے لیفٹ فرینک نرف آگیا آپ کی نیکسٹ آپ کے پاس جو آپ نے یہ ٹیل بنائی تھی اس ٹیل کو آپ لوگوں نے نام دینا ہے جی اسو فیگس کا ٹھیک ہے اسو فیگس ہے آپ کا ٹھیک ہے جب میں نے ویڈیو بنانی ہوتی نا تب بھی ان سب سبزی والوں نے پتہ نہیں سب نے آنا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو اچھا اسو فیگس بنا دیا نیچے سے اوپر سے بھی آپ اسو فیگس بنائیں گے جو آپ نے ڈیزائن بنائے تھا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ والا آپ کی پاس کیا ہے اسو فیگس آ جاتا ہے اگین اور جو آپ نے بیج میں یہ ایسے ایسے سکر کی ڈیزائن میں تھا یہ ہے آپ کا اگر اسو فیگس منتوی کر دیا طالب ثوریسک ڈیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کیا سپیلنگ لکھada ہے آ تھوریسک ڈکٹ بندک آپ کا اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ آپ ہے دسنڈنگ تھوریسک ایوٹا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے دسنڈنگ تھوریسک ایوٹا آپ نے یہاں پہ مچھلی کا موسا بنایا تھا بیگ بنائی تھی آپ نے یہ ہے جی آپ کی پلمنڈری ٹرنک ٹھیک ہے یہ آپ کی پلمنڈری ٹرنک آ جاتا ہے یہاں پہ صحیح ہے اس کے بعد یہاں پہ کر کے آپ نے impression بنانا ہے جی اپنے left ventricle کا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ impression آجے گا left ventricle کا صحیح ہوگی جی بات اور ایک اور جیسے آپ نے آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ جیسے آپ نے right lung میں دو پٹریاں بچھائیں تھی ٹھیک ہے اوپر مطلب ایک یہ ہے ٹھیک ہے نیچے آپ بچھائیں گے جی تین پٹریاں ٹھیک ہے ایک تو لمبی پٹری ہوگی اور دو ہمارے پاس چھوٹی آنگی ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پاس یہ والی آگے نا ایک اور پٹری آپ بچھائیں گے اس لائن پہ بس اتنی سے اور جو یہ والی پٹری ہے آپ کی یہ ہے آپ کی left recurrent laryngeal nerve میں ایسے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے left recurrent laryngeal nerve ٹھیک ہے اب اگر آپ پیپر آپ کو یہ question آتا ہے آپ as it is draw کر دیتے ہیں ہر ایک چیز لکھ دیتے ہیں اور انہی کو آپ ایک لائن میں لسٹ بنا کر لکھ دیتے ہیں کہ جی right lung میں یہ یہ چیزیں اپنا impression دیتی ہیں اور left lung میں یہ یہ چیزیں impression دیتی ہیں اور اگر آپ یہ diagram draw کر کے لکھیں گے آپ کے لئے لکھنا بھی آسان ہوگا آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑے گا اگر آپ اس کہانی کے طرح کو سارا یاد کریں گے تو بہت easy سے آپ right and left lines دونے کے میڈی ایسنل surfaces کو draw بھی کر لیں گے اور لکھ بھی آپ کو سانی سمجھ آجے گی اب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ thank you so much